بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ القریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک نام ہے موم بی بی اس نام سے آئی ڈی ہے یا ان کا نام ہے واللہ آلم لیکن یہ ایک سوال کرتے ہیں السلام علیکم عمل نام کا مطلب بتا دیں کیا یہ نام رکھنا ٹھیک ہوگا بیٹی کے لئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھئے عمل جو ہے نا دو طرح سے استعمال ہوتا ہے اس کے دو تلفز ہیں ایک تو عائن کے ساتھ عمل ہے اور ایک علیف کے ساتھ عمل ہے تو عائن کے ساتھ جو عمل ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کئی سارے معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کام پیشہ مشغلہ وغیرہ یہ سب اس لفظ کے معنی ہے جو عائن کے ساتھ عمل ہیں ان معنی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے یہ نام رکھنا منع تو نہیں ہے رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور ایک تلفز اس کا علف کے ساتھ آتا ہے عمل اب اس کے بھی بہت سارے معنی آتے ہیں جیسے امید، توقع، آرزو وغیرہ یہ سب اس کے معنی ہے جو علف کے ساتھ عمل ہے تو بچی کا نام رکھنے میں تو عمل کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے دونوں تلفز کے ساتھ بچی کا نام رکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں میں سے منتخف کیے جائیں تاکہ ان ناموں کی نسبت اور برکت ہماری بچیوں کو بھی حاصل ہو سکے بہر کیف تو بچی کا عمل نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بچی کا یہ نام رکھا جا سکتا ہے آئین کے ساتھ جو عمل ہے اس تلفز کے ساتھ بھی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی ہے کام، پیشہ اور مشگلہ اور علف کے ساتھ جو عمل ہے اس کے معنی ہے امید، توقع، آرزو دونوں تلفز کے ساتھ بچی کا یہ نام رکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سبی حضرات کو اچھی طرح سمجھ ماں گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ عالم